بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین دو بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کیسے علاقے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے نون لیگ کی پنجاب سے ایک بڑی وکٹ ناظرین اڑا لی گئی ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک تو اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کو میں شیئر کروں گا اور ایکسکلوسیف ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین جو لندن میں ایک میٹنگ ہوئی ہے دو دن یہ میٹنگ جاری رہی اس میٹنگ کا ریزلٹ کیا آیا اناؤسمنٹ کچھ نہیں کی گئی نون لیگ کی ہی جانب سے انہوں نے میڈیا ٹاک کرنی تھی اور بتانا تھا کہ کیا فیصلے اس میٹنگ کے اندر لیے گئے ہیں اس میٹنگ کی اندرونی کہانی کیا ہے کیا کچھ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے اس حوالے سے بھی کچھ اہم اور ایکسکلوسیف ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج کی اس علاق میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑی وکٹ پنجاب میں گرائی گئی ہے اور یہ وکٹ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے اٹک کا کل جلسہ کیا گیا ہے اس جلسے میں جس بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ناظرین اس وقت اگر خالی پنڈی کو دیکھا جائے پنڈی ڈیویشن کو دیکھا جائے پھر اس کے بعد اٹک کو دیکھا جائے تو یہ سارے جو حلقے ہیں اینے پچپن چھپن ستاون انے چھون یہ سارے ناظرین بلکل ساتھ ساتھ ہیں اور یہ وہ حلقے تھے جہاں پر نون لیگ کا مکمل کنٹرول تھا یہاں تک اسلامباد سے تو پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی لیکن جو تھا راولپنڈی کا ایریا وہاں پر ابھی جو پیچھے بلدیاتی انتخابات یا جو لوکل بارڈیز الیکشن بھی ہوئے ہیں وہاں پر ناظرین نون لیگ نے آلموسٹ کلین سویپ کیا تھا تو ان علاقوں کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے جو اٹک کے اندر جلسہ کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ اہم تھا اور وہاں پر جو شرکت کی ہے لوگوں کی جانب سے ایک پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اب یہ علاقے بھی یا یہ اٹک کا علاقہ یا راولپنڈی کے جو علاقے ہیں یہ بھی کپتان کے پاس چلے گئے ہیں اٹک کا جو ایریا تھا ایک تو یہاں سے ناظرین اٹک کے دو حلقے تھے ایک اینے پچپن اٹک ون اور ایک اینے چھپن اٹک ٹو اس میں ناظرین ایک تو تاہر صادق میجر ریٹائر تاہر صادق یہ پاکستان تحریک انصاف سے تھے پہلے یہ دونوں حلقوں سے لڑے اور دونوں حلقوں سے جیتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ایک نشیست ان کو چھوڑنا پڑی اور صرف انہوں نے ایک ہی نشیست کے اوپر جو الیکشن تھا وہ دو دہ اٹھارہ میں جیتا اور وہ نشیست ان کے پاس تھی لیکن جو زمنی الیکشن ہوا تھا اینے چھپن اٹک ٹو کے اندر وہاں پر دوبارہ سے جو مسلم لیگ نون تھی ان کے ملک سحیل خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جیت کر وہاں پر آگئے اور اسی طرح سے جو راولپنڈی اور وہاں پر جو پیچھے جو لوکل بارڈیز الیکشن ہوئے وہاں پر نون لیگ کا جو ہولڈ تھا وہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا لیکن یہ جو اٹک جلسہ تھا اس کے بعد اب ان لوگوں کے اندر بھی نون لیگ کے یہ ڈر بیٹھ چکا ہے بلکہ وہ اب اس حوالے سے چیزیں سوچنے لگ پڑے ہیں کہ یہ حلقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے جو کل اٹک کے اندر جلسہ کیا گیا ناظرین نہ صرف وہ لاکھوں کا جلسہ تھا بلکہ جس طریقے سے اس جلسے کے اندر فیملیز شرکت کر رہی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کی پریویس جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں جس طرح سے وہاں پر فیملیز شرکت کر رہی ہیں جن جن علاقوں سے وہ گزرتے جا رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ علاقہ وہ فتح کرتے جا رہے ہیں اٹک کا جس جگہ پر یہ جلسہ کیا گیا 101 کنال کا ناظرین وہ ساری جو گراؤن تھا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ 101 کنال کا وہ گراؤن تھا اور نہ صرف وہ گراؤن فل بڑا ہوا تھا بلکہ اس گراؤن کے باہر بھی سڑکوں پر بھی ایک بڑی تعداد کے اندر جو لوگ تھے وہ موجود تھے اس جلسے کے اندر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے جو تقریر کی گئی خطاب کیا گیا ایک تو ایکانومی کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے ازادی کے حوالے سے نواز شریف یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کی جانب سے کہی گئیں لیکن ایک چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہی جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جو سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو بتایا اور شوکت ترین کو بھی کہا بتاؤ لیکن ہم سازش کو نہیں روک سکے تو یہ ناظرین ایک اس جلسے کا جو پوائنٹ تھا ایک نیا پوائنٹ کہہ لے یا اس طرح سے کہہ لے کہ عمران خان صاحب آلموسٹ ہر جلسے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ضرور دیتے ہیں یا اپنے خطاب کے اندر جو کرتے ہیں وہ اشارتاً بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے جو آخری جلسہ کیا گیا تھا جو انہوں نے تین بڑے جلسے کراچی لاہور اور پشاور میں کیے تھے ان میں ایک تو انہوں نے جو بات کہی تھی جس نے غلطی کیا وہ غلطی ٹھیک کر لے پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ ہوا اس میں سراج الدولہ والی جو بات تھی وہ کہی گئی پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بیس تاریخ کو بیس مئی کو لانگ مارچ کی جو کال دی اور آج ناظرین یہ چیز کی طرف اشارہ کرنا کہ جو لوگ سازش کر رہے تھے جو سازش کو روک سکتے تھے انہوں نے بتایا کہ اس سازش کو روکا جائے پھر شوکترین کے ذریعے بھی ان کو بتایا لیکن ہم سازش کو نہیں روک سکتے تو اس میں بھی دبے لفظوں میں بہت بڑا جو پیغام ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے اور اگر ناظرین اٹک کا بھی علاقہ عمران خان صاحب کی جانب سے فتح کیا گیا ہے اور یہ بڑی وکٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ وہ ایریا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی ڈیویجن کے جو حلقے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر نون لیگ کا بہت زیادہ ہول تھا اور لوکل بارڈی الیکشن جب حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی تھی تب بھی نون لیگ نے یہاں سے الیکشن جیتا تھا لیکن یہ جو حلقے ہیں وہ اب نون لیگ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یا یوں کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے ان سے چھین لیے ہیں خاص طور پر یہ جو اتنا بڑی جلسہ ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا اور یہاں پر ہی ناظرین اسی ایریا میں ہی مریم نواز نے بھی جلسہ کیا تھا اور اس جلسے کو آپ دیکھ لیں کہ اس جیسے دس جلسے ہو تو تب عمران خان صاحب کا یہ ایک جلسہ ہے اس کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا دوسرے نمبر پر ناظرین آپ کو جو نواز شریف اور شہباز شریف اور ساری کابینہ لندن میں ملاقات ہوئی ہے اس کی جو اندرونی کہانی ہے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی تک اس حوالے سے میڈیا کو بھی نہیں بتایا گیا کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں لیکن سورسز کے ذریعے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو ناظرین ہے نئے انتخابات فوری انتخابات یا لیٹ انتخابات کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی اور ایک چیز جو کہ زیر بحث آئی وہ یہ تھی کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس نگران سیٹ اپ کی بجائے جو موجودہ حکومت ہے وہ ہی الیکشن کروا دے یعنی کہ عام طور پر ابھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حکومت اسیملیاں ختم کر دیتی ہے وہ سیٹ اپ بنتا ہے اور وہ پھر الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس کرواتے ہیں لیکن اب یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ بجائے اس کے کہ نگران سیٹ اپ قائم کیا جائے اسیملیاں توڑی جائیں اور الیکشن اصلاحات جب کی جائیں گی جو بل پیش کیا جائے گا اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کر دی جائے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ موجودہ حکومت جو ہے وہی ہوگی وہی نئے انتخابات کروائے گی لیکن اسیملیاں تحلیل ہو جائیں گی اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے یعنی کہ ہوگا تو نگران سیٹ اپ ہی لیکن وہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ موجودہ حکومت کا ہی نگران سیٹ اپ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم نیا نگران مزرعظم بنائیں اور اس کے لیے اپوزیشن سے مشاورت کرنی پڑتی ہے تو اس میں کبھی کوئی دیڈ لاک بھی قائم ہو جاتا ہے تو ویسے بھی ابھی تو اپوزیشن کوئی ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے ایک یہ چیز جو تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی جس کے اوپر کافی زیادہ جبحیس ہے وہ کی گئی ہے اور اب یہ چیز کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کوئی ڈیسیجن اس وجہ سے نہیں لیا جا سکا کیونکہ یہ ماننا ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں اتحادیوں کی وجہ سے حکومت قائم ہے تو اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ جو ڈیسیجن ہے وہ لیا جائے گا دوسرے نمبر پر ناظرین جو ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کچھ قریبی ساتھی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور آبیسلی جب آپ گرفتار کرتے ہیں تو پھر جو کیسز وغیرہ ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی نکل آتی ہیں تو عمران خان صاحب کے قریبی جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ان کے قریبی ساتھیوں کو اس لیے گرفتار کیا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کو جو زور ہے اسے کم کیا جائے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو ڈریکٹ گرفتار کیا جاتا ہے تو جو رییکشن آئے گا وہ ناقابل برداشت ہوگا لیکن ناظرین اگین یہ مس کلکولیٹ کر رہے ہیں اگر آپ ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی گرفتار کریں گے تو عمران خان صاحب کی جانب سے پھر بھی جو رییکشن آنا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے رانہ سناؤلہ صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بیس لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہاں پر داخل نہ ہونے دوں تو رانہ سناؤلہ صاحب اگین مس کلکلیٹ چیزوں کو کر رہے ہیں عمران خان صاحب جتنی بڑی تعداد کے اندر کراؤڈ لے کر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون خود ایک تو اس بات سے گھبرائی ہوئی ہے ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ وہ کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں برحال ایک پولیٹیکل بیان اور گیننگ کے لیے یہ جو چیز ہے وہ رانہ سناؤلہ کی جانب سے کہی گئی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں پائی وہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے اور اس میں خاص طور پر یہ چیز ڈسکس ایک تو کی گئی کہ 50% اس وقت جو وزارتیں ہیں وہ ہمارے اتحادی مانگ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر ناظرین پنجاب حکومت بچے گی نہیں بچے گی کیونکہ جو منعری فراقین ہیں وہ تو نااہل ہوں گے کوئی اس میں صورت نہیں ہے کہ وہ نااہل ہو نہ ہو سکیں برحال اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے بھی ایک انہے کے منعری فراقین کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ پکڑ کر وہ جو ہے وہ ناہلی سے ان کی نا ہو برحال اوپن انڈ شٹ کیس ہے آگے جا کے عدالت میں چلا جائے گا تو ان کی ناہلی بنتی ہے پنجاب حکومت نہیں بچنے والی آخر میں ناظرین عابد شیر علی کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور ان کو اوورسیز کی جو وزارت ہے اس معاملے کے اوپر معاملے خصوصی جو ہے وہ لگایا جائے گا تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین تفصیلات تھی اپنی رائے کا ازار کمر باکس ملازمی کیجئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی